آج کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہے غریب دو ہزار لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور امیر دو سو لوگ کھڑے ہیں تو پہلا نمبر کس کا آئے گا؟ امیر کا آئے گا وہ اپنے انفلینس سے جا کر سیدھے سیدھے ٹیسٹ کرا کر چلا جائے گا یا غریب کو ٹیسٹ کرانا ہے تیسرے دن نمبر لگے گا اس کو اپنے انفلینس سے، اپنے پوزیشن سے، اپنے سٹیٹس سے، اپنے پیسے سے وہ ایک منٹ میں کام نکلواتا ہے لیکن روز خیامت میں دیکھئے جتنی دولت آپ لے کر جاؤ گے اتنی پیچھے کھڑے ہونا ہوتا ہے آپ کو اتنی دیر بعد آپ کو جنت ملتی ہے جنت یا دوزف جو بھی جانا ہے آپ کو کیونکہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا کٹھن ایگزیم سے گزرنا ہے روز خیامت میں تو سکسیس اگر آپ میجر کر رہے ہیں پیسوں سے کسی کے بیگس مسٹیک یور ایور میکنگ ان دیس لائف کامیاب انسان کو دیکھنا ہے تو اس کے کیریکٹر کو دیکھئے اس کے اخلاق کو دیکھئے وہ گریب ہیں لیکن ہاتھ ایسے نہیں پھیلاتا ہے وہ اللہ صحیح مانگتا ہے وہ محنت کی روٹی کھاتا ہے وہ جا کر لوگوں کے دردر جا کر کھانے نہیں مانگتا ہے وہ محنت کرتا ہے وہ سو روپے ہی کماتا ہے وہ سوکی روٹی دال میں بڑا خوش رہتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کو جنت دکھتی ہے صرف دس فیٹ کے دور یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور دنیا کا سب سے زبردست اگر کوئی سچ ہے وہ ہے موت دنیا میں کئی چیزیں ہوتے نا سچ جھوٹ میں سب سے بڑا سچ کیا ہے دنیا میں انسان مرنے آیا ہے اس پر یقین کرنا ہے میں آپ اور ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے یہ پہلا تھوٹ دوسرا جو تھوٹ ہے موت کبھی بھی آسکتی ہے اس پر کوئی انکار نہیں کرتا ہے اس ہال میں کوئی بندہ ہے جو موت کبھی بھی نہیں آسکتی چالیس سال بعد ہی آئے گیا ایسا کوئی بول سکتے ہیں یہاں پر موت پر یقین ہے آپ نے کبھی بھی آسکتی ہے اس پر یقین ہے ابھی آپ مر سکتے ہیں اس پر یقین ہے یہاں نہیں ہوتا ہے دو چیزوں پر سب کو یقین ہے تھرڈ پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے میں تو ینگ ہوں میں جوان ہوں میں فٹ ہوں بخار کبھی دس سال پہلے مجھے آیا تھا میں نے تو پانچ سال میں کبھی چھیکا نہیں میں فٹ ہوں مجھے تو نہیں آئے گی میں کم سے کم تیس چالیس سال تو جی ہوں گا یہ ایمان کی کمزوری ہے یہی ایمان کی کمزوری ہے ایک سیکنڈ میں نیکس سیکنڈ آپ مر سکتے ہیں دو ویری نیکس سیکنڈ اس پر یقین رکھنا تو انسان درڈر کے جئے گا زندگی وہ انسان گناہوں سے بچے گا پارٹ بہت ضروری ہے مائنڈ سیٹ جیسے بولتے ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہ تین چیزوں کے بارے میں میں نے بات کیا تھا آپ لوگ خدا کو جانئے اور خود کو جانئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروڈکس ہیں ایسا انسان کبھی ڈپریشن میں جائیں نہیں سکتا ہے ایسا انسان کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن ایور بی دی وکٹیم آف ڈپریشن آنسر می پلیس تب ہی تو کہا گیا نا مایوس ہی کفر کی علامت ہے مایوس انسان کبھی ہونے ہی نہیں ہے شیر کی طرح زندگی جینا ہے پریشانی آئے تو آپ اس کو سامنا کیجئے اور جب خوش ہوتے ہیں تو خیرات کیجئے لوگوں کو مدد کیجئے شکریہ آدھا کیجئے اس انداز میں زندگی کو بیلنس میں لے کر چلنا سیکھو پریشانی جب آتی ہے تو پورے گھیلے ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں مایوس نہیں ہونا ہے بلکل ایکٹیف زندگی جینا ہے چالیس پچاس ساٹھ سال جینے آئے ہیں ہم لوگ موت کبھی بھی آ سکتی ہے ایسے سوچ کر جیو کہ ابھی بس مرنا ہے ہمیں تو پھر دیکھو آپ کیسے زبردست زندگی جییں گے موسیقی موسیقی موسیقی